امام حسن اسکری امام حسن اسکری امام علی نقی علیہ السلام کے فرزند اور اہلِ تشیہ کے گیارویں امام ہیں آپ کا نام حسن، کنیت ابو محمد اور سامرہ کے محلے اسکر میں قیام کی وجہ سے اسکری علیہ السلام کے لقب سے مشہور ہیں آپ کے والدِ بزرگوار حضرت امام علی نقی علیہ السلام اور والدہ سلیل خاتم تھیں جو عبادت، ریاضت و عفت اور سخاوت کی صفات میں اپنی مثال آپ تھیں اہلِ سنت مسلمانوں کا طبقہ بھی ان کی بڑی عزت کرتا ہے امام حسن اسکری علیہ السلام کی ولادت بروس جمعہ دس ربیستانی دو سو بتیس ہجری با مطابق تین دسمبر آٹھ سو چھالیس عیسوی مدینہ منورہ میں ہوئی بچپن کے تقریباً گیارہ سال اپنے والد کے ساتھ وطن میں رہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ زمانہ اتمنان سے گزرا اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کو سفرِ اعراق درپیش ہو گیا اور تمام متعلقین کے ساتھ ساتھ امام حسن اسکری علیہ السلام اسی کمزنی کے عالم میں سفر کی زہمتوں کو اٹھا کر سامرا پہنچے یہاں کبھی قید کبھی آزادی مختلف ادوار سے گزرنا پڑا مگر ہر حال میں آپ اپنے بزرگ مرتبہ والد کے ساتھ رہے اسی طرح باطنی اور ظاہری طور پر ہر حیثیت سے آپ علیہ السلام کو اپنے والد کی تربیت و تعلیم سے پورا پورا فائرہ اٹھانے کا موقع مل سکا دو سو چوون ہجری میں آپ کی عمر بائیس برس تھی جب آپ کے والد حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی وفات ہوئی حضرت علیہ السلام نے اپنی وفات سے چار مہینہ قبل آپ کے متعلق اپنے وسیع جانشین ہونے کا اظہار فرما کر اپنے اصحاب کی گواہیاں لے لی تھی اب امامت کی ذمہ داریاں امام حسن عسکری علیہ السلام کے مطالق جنہیں آپ باوجود شدید مشکلات اور سخت ترین ماحول کے ادا فرماتے رہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ ان تمام تکالیف اور مسائب میں بھی شریک رہے جو آپ کے والد کو حراست اور نظربندی کے زیل میں متعدد بار برداشت کرنا پڑے اس کے بعد جب آپ کا دور امامت شروع ہوا تو سلطنت بنی عباس کے تحت مورتز باللہ عباسی کی حکومت تھی مورتز کی معذولی کے بعد مہدی حکمران ہوا گیارہ مہینے چند روز کی حکومت کرنے کے بعد اس کا خاتمہ ہوا اور معتمید کی حکومت قائم ہوئی ان میں سے کوئی ایک بادشاہ بھی ایسا نہ تھا جس کے زمانے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو آرام و سکون ملتا باوجود یہ کہ اس وقت بنی عباس بڑی سخت الجھنوں اور پیچیدگیوں میں گرفتار تھے مگر ان تمام سیاسی مسائل اور مشکلات کے ساتھ ہر حکومت نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو قید و بند میں رکھنا سب سے زیادہ ضروری سمجھا اس کا خاص سبب رسول خدا کی یہ حدیث تھی کہ میرے بعد بارہ جانشین ہوں گے اور ان میں سے آخری مہدی آخری زمان اور قائم آل محمد ہوگا یہ حدیث برابر متواتر طریقے سے آلم اسلام میں گردش کرتی رہی تھی خلفائے بنی عباس خوب جانتے تھے کہ سلسلہ اہل محمد کے وہ افراد جو رسول اللہ کی صحیح جانشینی کے مزداخ ہو سکتے ہیں وہ یہی افراد ہیں جن میں سے گہرمی ہستی امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے اس لیے انہی کا فرزند ہو سکتا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ کی بشنگوئی صحیح قرار پا سکے گی لہٰذا کوشش یہ تھی کہ ان کی زندگی کا دنیا سے خاتمہ ہو جائے اس طرح کہ ان کا کوئی جانشین دنیا میں موجود نہ ہو یہ سبب تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے نظربندی پر اکتفاہ نہیں کیا گیا جو امام علی نقی علیہ السلام کے لیے ضروری سمجھی گئی تھی بلکہ آپ کے لیے اپنے گھر بار سے الگ قید تنہائی کو ضروری سمجھا گیا یہ اور بات ہے کہ قدرتی انتظام کے تحت درمیان میں انقلاب سلطنت کے وقفے آپ کی قید مسلسل کے بیچ میں غیری رسائی کے سامان پیدا کر دیتے تھے مگر پھر بھی جو بادشاہ تخت سلطنت پر بیٹھتا وہ اپنے پیش رو کے نظریہ کی مطابق آپ کو دوبارہ قید کرنے پر تیار ہو جاتا اس طرح آپ کی مختصر زندگی جو دور امامت کے بعد اس کا بیشتر حصہ قید و بند میں ہی گزرا اس قید کی سختی معتمیت کے زمانے میں بہت بڑھ گئی اگرچہ وہ آپ کے مرتبے اور حقانیت سے خوب واقف تھا چنانچہ جب قید کے موقع پر ایک مسیحی راہب کے دعوے کے ساتھ پانی برسانے کی وجہ سے مسلمانوں میں ارتداد کا فتنہ بھرپا ہوا اور لوگ عیسائیت کی طرف دوڑنے لگے تو مسلمانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے امام حسن اسکری علیہ السلام ہی تھے جو قید خانے سے باہر لائے گئے آپ نے مسلمانوں کے شکوک کو دور کر کے انہیں اسلام پر قائم رکھا اس واقعے کا اثر اتنا ہوا کہ اب معتمد آپ کو پھر اسی قید خانے میں واپس کرنے میں خجالت محسوس کرتا اس لیے آپ کی قید کو آپ کے گھر میں نظربندی کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا مگر آپ کو آزادی پھر بھی نہ نصیب ہو سکی آئیم آئے اہلِ بیعت جس حال میں بھی ہوں ہمیشہ کسی نہ کسی صورت سے امامت کے فرائض کو انجام دیتے رہتے تھے امام حسن اسکری علیہ السلام پر اتنی شدید پابندیاں آئیت تھیں کہ علوم اہلِ بیعت علیہ السلام کے طلبگاروں اور شریعت جعفری کے مسائل دریافت کرنے والوں کا آپ تک پہنچنا کسی صورت ممکن نہیں تھا اس لیے حضرت علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یہ انتظام کیا کہ ایسے افراد جو امانت و دیانت نیز علمی و فقہی بصیرت کے اس درجے کے حامل تھے کہ امام علیہ السلام کے محلِ اعتماد ہو سکیں انہیں اپنی جانے سے آپ نے اپنا نائب مقرر کر دیا یہ حضرات جہاں تک کہ خود اپنے واقفیت کے حدود میں دیکھتے تھے اسی حد تک مسائل خود ہی بتا دیتے تھے اور وہ اہم مسائل جو ان کی دسترس سے باہر ہوتے انہیں اپنے پاس محفوظ رکھتے اور کسی مناسب موقع پر امام علیہ السلام کی خدمت میں رسائی حاصل کر کے ان کو حل کرا لاتے تھے کیونکہ ایک شخص کا کبھی کبھی امام علیہ السلام سے ملاقات کو جانا حکومت کے لیے اتنا ناقابل برداشت نہیں تھا جتنا کہ عوام کی جماعتوں کو مختلف اوقات میں حضرت علیہ السلام تک پہنچنا انہیں سفرہ کے ذریعے سے ایک عام خدمت بھی انجام پائی جاتی تھی وہ یہ کہ خمز جو حکومت الہیہ کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے اس نظام حکومت کو تسلیم کرنے والے ہمیشہ آئمائی معصومین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچاتے رہے اور ان بزرگوں کی نگرانی میں وہ ہمیشہ دینی امور کے انسرام اور سادات کی تنظیم و پرورش میں صرف ہوتا رہا اب وہ رازدارانہ طریقے پر انہیں نائبوں کے پاس آتا تھا اور یہ امام علیہ السلام سے ہدایت حاصل کر کے انہیں ضروری مصارف میں صرف کرتے یہ افراد اس حیثیت میں بڑے سخت امتحان کی منزل پر تھے کہ ان کو ہمیشہ سلطنت کے جاسوسوں سے سراغ رسانی کا اندیشہ رہتا اسی لئے حسما نرد بن سعید اور ان کے بیٹے ابو جعفر محمد رد بن عثمان نے جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی ممتاز نائب تھے اور ایندار السلطنت بغداد میں مقیم تھے اپنے اس مطالقہ افراد کی عام دورفت کو حق بجانب قرار دینے کے لیے ایک بڑی دکان روغنیات کی کھول رکھی تھی اس طرح حکومت کے جور اور شدید شکنجہ ظلم کے اندر بھی حکومت الہیہ کا آئینی نظام چل رہا تھا اور حکومت کا کچھ بس نہ چلتا تھا علمی و دینی مشاغل میں مصروف انسان کو سلطنت وقت کے ساتھ کبھی بھی مضاحمت کا کوئی خیال پیدا نہیں ہو سکتا تبلیغ دین اور اسلام و انسانیت کا فروغ ان کا مقصد زندگی ہوتا ہے ان کا بڑھتا ہوا روحانی فیض اور علمی مرجیت لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے حق و صداقت اور عدل و انصاف ان کا خوگر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی سلطنت وقت کو ان کی شخصیت ناقابل برداشت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے کبھی یہی چیز ان کی موت کا موجب بھی بنتی ہے حضرت حسن عسکری رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں یہی چیز کار فرما تھی محتمد باللہ عباسی خلیفہ کے بچوائے ہوئے زہر سے آٹھ ربی الاول دو سو ساٹھ حجی میں آپ نے شہادت پائی اور اپنے والد بزرگوار کی قبر کے پاس سامرہ میں دفن ہوئے جہاں حضرت حسن عسکری کا روزہ مبارک آج بھی زیارتگاہ خلائق بنا ہوا ہے آپ کے بعد آپ کی زوجہ نے ام البنین کے فرزن کے ہاں پناہ حاصل کی جو نسل در نسل سادات کی خدمت و محییت و نسرت اور آوانیت میں مشغول رہے یہی تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو بھرائے مہربانی ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے کا میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افضائی کیجئے کا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں